پاپ کون ہے ہم بیو کے انٹر کر رہے ہیں ہم نے سیوسائیڈ اٹیک کیا انہوں نے سٹریک خاص طور پہ ایک اور بولی ووڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر اور اس کو لے کر بڑا چرچہ ہو رہا ہے پولیسی میں شفٹ دیکھنا ہو تو وہاں کی فلموں پہ آپ نظر ڈالی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ حکومت سوچ کیا رہی ہے فائٹر کے ٹریلر کے بارے میں فائٹر کے ٹریلر نے بہت زیادہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ جنریٹ کی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست فلم بنی ہے زبردست فلم تو بنی ہوگی اچھی ڈائریکشن بھی ہوگی اچھے اچھی کاسٹ بھی ہوگی لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح انٹی پاکستان مووی ہے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ جس طرح انڈسٹری کی بات کریں بھی حالی میں ساودی عرب کے اندر جب رونالڈو والا جو میچ بھی فرسٹ ہوئے اس کے اندر امیتہ بچن صاحب کو بلائے گئے جو چیف گیسٹ ہمارے آرٹسٹ کو ہماری انڈسٹری میں یہ سٹیچر کب آئے گا اور یہ بنائی گئی ہے جو پولواما کا واقعہ ہوا تھا سولہ فروری چودہ فروری دو ہزار انیس کو اس کو لے کر بنائی گئی ہے اور پھر جو بھارت نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا پاکستان کی ایجنسیوں کو پاکستانیوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سرکار کی اب یہ کس قسم کی پرائیورٹیز ہیں اب اس فلم کے بارے میں ہی جو پچیس جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے بھارت میں بہت زیادہ رجحان ہے پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے کا ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا فائٹر کا ماتب ٹریلر دیکھ پاکستان کو مرچی لگی ہوئی ہے ریتی گروشن ڈیپی کا پادکون اور انیل کپوس ٹارر فائٹر کر ریلیز ہونے جاری ہے جیسے ہی میک اس نے اس کا ٹریلر جاری کیا یا شوشل میڈیا پر ٹرین کرنے لگا ایریل ایکشن یعنی ہوا میں دھیر سارے ایکشن سینز کے ساتھ ساتھ اور سب سے خاص پاکستان کو موت اور جواب سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل یہ مووی سال 2019 میں ہوئے پولواما اٹیک اور اس کے بعد ہوئی اے سٹائک کے بارے میں ہے کئی ایسے ڈائیلوگس بھی ہیں جنہیں سن کر پاکستانیوں کو مرچی لگ سکتی ہے دوسرے ملک کی کئی چاریمانی ہسیوں نے فائٹر کے ٹریلر پر آپ پتی جتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں پاکستانیوں کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا ہے انہیں آتنگوادی بتایا گیا ہے جو کہ ایک سچائی بھی ہے سال 2019 میں جمہو کشمیر کے پولواما میں آتنگ کی حملہ ہوا اس حملے میں چالیس جوان شید ہو گئے تھے اس کے بعد بھارت کی طرف سے اے سٹائک کی گئی تھی اور آتنگیوں کو ڈھیر کر دیا گیا تھا فلم میں ریتک ائر فورس کے جوان کا کردھار نبارے ہیں خاص طور پر ایک اور بولی وڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر اور اس کو لے کر بڑا چرچہ ہو رہا ہے بڑی پروموشن ہو رہی ہے اس فلم کی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست فلم بنی ہے زبردست فلم تو بنی ہوگی اچھی ڈائریکشن بھی ہوگی اچھے اچھی کاسٹ بھی ہوگی لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح انٹی پاکستان مووی ہے اور اس سے پہلی بے شمار بھارت جو بولی وڈ ہے انہوں نے بے شمار پاکستان کے خلاف فلمیں بنائیں جس میں فینٹم بھی ہے ایجنٹ وینود بھی ہے غدر بھی ہے ایک تھا ٹائگر اور بہت سی فلمیں ہیں جو ہمارے پروڈیوسر نے مجھ سے نام شیئر کیے ہیں تو فلمیں تو بے شمار ہیں اور یہ جو فائٹر ہے یہ بھی انٹی پاکستان فلم ہے اور یہ بنائی گئی ہے جو پلواما کا واقعہ ہوا تھا سولہ فروری چودہ فروری دو ہزار انیس کو اس کو لے کر بنائی گئی ہے اور پھر جو بھارت نے بالا کورٹ پہ ایک ناکام حملہ کیا اس کا سارا ذکر ہے اس فلم میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت اکثر لوگ پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیا کشمیر کشمیر کرتا رہتا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کرتا کشمیر کو پسے پش کیوں نہیں ڈال دیتا اور میں ان لوگوں سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا اپنا میری اپنی اسیسمنٹ ہے میں اس بات پر کنونسٹ ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جو مرضی ہے آپ کر لو جب تک جمعور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا اب اس فلم کے بارے میں ہی جو پچیس جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے اس کو لے کر ہمارے ایک دو تین بڑے اچھے آرٹس ہیں ادنان صدیقی اور انہوں نے ایک دو شاید بولی ووڈ کی موز میں کام بھی کیا ہے انہوں نے بھی ایک ایکس پر اپنی پوسٹ کہا کہ جی یہ بولی ووڈ کیوں اتنی نفرت سے بھری فلمیں پاکستان کے خلاب بنا رہا ہے فلمیں تو ہوتی ہیں کہ محبت پھیلائیں لیکن یہ بڑا دل برداشتہ کرنے والی باتیں ہیں کہ بھارت محبت اور امن کی باتیں کرنے کی بجائے نفرت پھیلارہا ہے اپنی فلموں کے ذریعے اسے طرح ایک اور ہماری آرٹسٹ ہیں ہانیا صاحبہ ہانیا عامر شاید نام ہے انہوں نے بھی ایک ایکس پر اپنی پوسٹ کی اور انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا کہ we feel sorry کہ ہم لوگ گیپ کم کرنے کی بجائے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان گیپ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں تو یہ اور ان دونوں ٹویٹس کو لے کر بھارت میں بڑا کرٹیسیزم بھی ہو رہا ہے کہ یہ بے وجہ یہ پاکستانی آرٹس اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں فائٹر کے ٹویلر کے بارے میں فائٹر کے ٹویلر نے بہت زیادہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ جنوریٹ کی ہیں کیا واقعی میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو انوال کرے گا اس مووی کے اندر کیا اوورال ایمیج کریئٹ کرا کیا جا رہا ہے لوگوں سے ٹویلر کا ریو جانیں گے ہمارے ساتھ چھوئے گا آپ کو شیئر کر رہا جاتا ہے کیمسٹری نظر آ رہی ہے انڈیا نے ائر فورس کی کیا کہیں گے اس کے بارے مہم یہ مووی جنسی بننے جاری ہے یہ سب سے بیسٹ بننے جاری ہے میں آج تک میں نہیں سمجھ سکتا کہ پاکستان کی شاید اس لیول کی پاکستان کے نظر مووی بنی ہو جس لیول کی انڈیا سٹرنگ بنا کے چیزیں پروڈوس کر رہی ہیں جو کچھ وہ کر رہے اس ٹائم مہم دیکھے گا آنے والے دنوں میں انڈیا امریکہ سب ہی آگے نکل جائے گا کیونکہ آپ کرکٹ کی بات کر لیں کرکٹ میں وہ سب سے آگئے ہیں انڈسٹری کے بات کے لئے سب سے آگئی ہے اس سے بڑی بات کا کہ چاند پہ پہنچ گیا تو میں ہمیں یہ سمجھتا ہوں ہمارے مجھے پر سیتھی سیتھی تو پاکستان ابھی تک بات کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس ہفتے زیادہ سورسز موجود ہے اب پاکستان کے پاس اگر سورسز موجود ہے تو پاکستان کو کہاں پہ یوز کا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے دونوں موٹفز یہ ہوتے ہیں یا اگر موویی ہٹ کرنے کوئی بھی چیز اٹھ کریں تو پاکستان انڈیا موویی میں پاکستان کو ایڈ کر دو اور پاکستان موویی میں انڈیا کو ایڈ کر دو تو آپ کے مووییٹ ہے تو اس کا مردہ کنسپشن یہ ہی ہوگا کہ فائٹر جائٹ پاکستان میں گئے ہم نے ان کے فائٹر جائٹ گڑھائے ہم نے باوم بلاس کیا ہم نے بڑی مشن سکسول کرتے ہیں ہر چیز کے اندر وہ پاکستان کا ڈاؤن پول دکھاتے رہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ گدر کے اندر کرتے ہیں پاکستان کا ان لوگ نے اتنا ہی نیچے گرایا ہے جیسے پاکستان کے اندر کوئی سے ہے ہی نہیں اور بھائی یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ بھی اٹومک پاور ہے ہم لوگ کرنے کو ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے حالات ہمیں اتنا اجازے نہیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ کسی ملک ساتھ ہم لڑ پڑے اور ہم ویسے لڑنا نہیں چاہتے اگر لڑیں گے تو سب سے آگے پھر بھم بھم آ رہی جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کا نام استعمال کیا ہے اس مووی کے اندر پاکستان کے بارے میں بات کی جاری ہے ابھی نندن کا جو واقعہ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہر دفعہ جو ہے انڈین سینیما جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے اس چیز کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے میں میرے نزدیک دیکھیں اب اگر ابھی نندن والا واقعہ ہے نا تو سیم وہی دوہزار اٹھارہ کی پکچر ریپیٹ کرے جس طرح دوہزار اٹھارہ ہیں انہیں کے اندر غالباً پاکستان کے اندر ابھی نندن آئید ہے یہ پاکستان کرنے کی کوشش کی تو سیم وہی وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں